یہ لفظ بہت اہام ہے اور اقتدار جملے کی اس سے ہوئی ہے فکر شریف قوانین کا اعلی یعنی ہم نے قرآن کو پڑھ لیا حدیث میں دیکھ لیا لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی جو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں نئے سوالات اُبرتے ہیں مثلا آج کا زمانہ ہے انجیکشن کا زمانہ ہے تو ابھی اپنے گمزان گزارا کئی سوالات سے روزہ میں انجیکشن لگوانے سے روزہ کو تو کچھ فرق نہیں کرتا روزہ تو فاسد نہیں ہو جاتا ٹوٹ تو نہیں جاتا وغیرہ یہ موبائل جس کے ذریعہ میں آپ سے مخاطب ہوں اس میں پورا قرآن کریم ڈاؤنلوڈ کے ہوئا ہے تو کیا قرآن کریم موبائل میں ڈاؤنلوڈڈ ہے یہ جیب میں ہوتے ہوئے کہ ہم باشروں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ایسے مسائل اٹھتے رہتے ہیں جن کو کہ قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والی سنتیافتہ افراد بنیاد بنا کر نئے نئے قوانین ہمیں بتاتے ہیں کہ اس معاملے میں اپنے کیا کرنا ہے کونسی کام کی اجازت ہے اور کونسی کام سے رکنا ہے وغیرہ یہ شریح احکامات کا علم ہوتا ہے اثر انہوں متعلق کیا دوبارہ سے متعلق کیا یہ جو زندگی ہے یہ تو فانی ہے وہ تو میں نے ایک روٹین میں پڑھ لیا ماں باپ نے پڑھوا دیا میں نے پڑھ لیا لیکن یہ تو مجھے دیکھنا پڑھ رہا ہے کہ یہاں سے جانا ہے وہاں پر جس کا قرآن نے کہا ہے کہ تو انہوں نے پھر دوبارہ سے متعلق کیا اور انسانیت کی خدمت کو اپنا دین بہایا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ اعزادی کے وقت وہ بجنور میں تھے جس میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے نزدیک یہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ اعزادی جس کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا اور سرسید احمد خان نے دیکھ کر محسوس کر لیا کہ مسلمان بڑے مشکل میں ہیں حکومت اور حاکم مخالف ہیں کیونکہ انہوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینے ہندو جو کہ ملازمت کر رہے تھے مسلمانوں کے پاس دربار میں اور عام طور پر اگرچہ ان کا پیشہ تھی جارہا تھا لیکن تھے مسلمانوں سے کم تر درجے میں ہی ان کو ایک موقع ملگے سر اٹھانے کا تو پڑوسی بھی مخالف ہو گیا ہندو اور حکومت تو تھی ہی مخالف اس لیے انہوں نے دیکھا کہ کرنا کیا چاہیے اس جانبے مسلمانوں کی تباہی نے ان کے دل پر گہرہ اثر کیا مسلمان تباہ اور برباد ہو گئے دہلی میں مسلمانوں کے لیے جو قوانین تھے ان میں یہ تھا کہ اول تو مسلمانوں کو جہاں پر دیکھو اور خاص طور پر وہ مسلمان جس میں غیرت ہے جو اپنی حکومت کے جانب پر رنجیدہ ہے اس کو قتل کر دیا جائے اور کہتے ہیں کہ دلی کے درختوں میں کوئی ایسی ٹہنی نہیں تھی جو انسانی وجود برداشت کر سکتی اور اس پر کسی مسلمان بالخصوص مسلمان عالم دین کی لاش نہ لٹک رہی ہو پھانسی نبی کی بھی مسلمانوں کو قید کر دو بہت سے مسلمانوں کو قید کر دیا گیا اور تیسرا حکم یہ تھا کہ مسلمانوں کو بدر کر دیا جائے دلی میں کوئی نہیں رہے گا چونکہ دلی مرکز ہے دلی میں کوئی نہیں رہے گا اور جو رہے ہیں مثلا مرزا غارب وغیرہ وہ اپنی جائیداد میں نہیں بلکہ وہ ہندووں کے قرائدار کے طور پر ان کی پناہ میں آتے ہوئے سمجھے گئے اس لئے ان کو وہاں پر رہنے دے دیا گیا کسی خودمفتار آزاد اور آزاد ذہن رکھنے والے مسلمان کو دلی میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی یہ ساری باتیں سر سید احمد خان لوٹ کر رہے تھے اور انہوں نے کیا کیا مسلمانوں کی اصلاح کا ڈیڑا اٹھایا یہ بیڑا نہیں ہوتا بیڑا جہازوں پر ہوتا ہے اس لئے کہتے ہیں بیڑا غرق ہوگئے بیڑا غرق نہیں ہوگئے تو مسلمانوں کی اصلاح کا ڈیڑا اٹھایا ذمہ داری اللہ سر سید احمد خان نے اپنے ساری ذمہ داری لی کہ میں اپنی قوم کو اس تباہی سے ہمیشہ کی غلامی سے بچانے کے لیے آگے بڑھوں گا اور جو مجھ سے ہو سکا میں کروں گا اور انہوں نے کیا اور اس خدمت کے عوض ان کو مسلمانوں ہی کی طرف سے کافر کا فتوہ بھی برداشت کرنا پڑا ان کو کافر کرانے دیئے گیا ان کو شیروں میں برا بھلا کہا جانے لگا بلکہ کہتے ہیں کہ ایک شخصوں کے پاس آیا اس نے اپنے غرفت کا ذکر کیا کہ میں غریب ہوں میرے کچھ مالی مدد کی جائے کیونکہ پہلے سرسید حمد سان لوگوں کی بہت فراخدلی کے ساتھ مالی مدد کیا کرتے تھے تو پھر انہوں نے اپنی تمام جتنی بھی تبانائیاں تھی وہ تعلیم کے لیے وقف کر دی تو انہوں نے اس شخص سے کہا کہ آپ ایسا کنو میرے بھائی کہ میرے خلاف ایک کتاب دکھ لو وہ دھڑا دھڑا بھگے ہی اور آپ مالا مال ہو جاؤ گی تو انہوں نے مسلمانوں کی اسلاح کا بیڑا اٹھایا اور مسلمانوں کو تعلیم تعلیم اور صرف تعلیم نجات کا راستہ بتایا جس کے انہوں نے محمد انگلو اورینٹر کالیج کا آغاز کیا علیگرڈ میں بھی اور مختلف شہروں میں بھی اور پھر علیگرڈ میں جو ان کی قائم کی ہوئی عمارت تھی وہ سکول سے کالیج اور کالیج سے بینیورسٹی کا مقام حاصل کر چکی اور مسلمانوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے لئے بھی اس کے دروازے کو دیتے ہیں اسلاح کا مطلب درستگی یا بہتری زفاں انہوں نے انتاظر لگایا کہ کسی بھی قوم کی اسلاح اور ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں اسی لئے تو ہماری پہلی وہی ناظر ہوئی ہے نا کہ اکرہ بیس میں رب ایک اللہ جہاں کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے بھولو نہیں پڑھو تو انہوں میں بھی اندازہ لگا رہا ہے کہ جب تک یہ قوم تعلیم حاصل نہیں کر لے گی انگریج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنے حقوق کی بات نہیں کرسکتے اور انہیں کی اسی پالیسی کے تحر علامہ اکبار دو قومی نظریہ کا اور انہیں صور پاکستان ہونے قائد حاصل کرنے والا اور قائد اعظم پاکستان کا بانی بابا اے کوم تعلیمی آفتہ تھی انہی کے راہوں پر چل کر تعلیم حاصل کی گئی اور الحمدللہ ہم بحیثیتِ قوم آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں سر سید عمر خان کو پہلا دو قومی نظریہ کا بانی کہا جاتا ہے پہلا مختلف افراد کے ساتھ یہ بات منصود پی جاتی ہے کیونکہ ایک مرتبہ یہ ایک سفر کر رہے تھے اور ان کی خواہش یہ تھی کہ مسلمان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے لیکن وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک ہندو سیلزمین آواز لگا رہا تھا ہندو پانی یعنی وہ پانی جو صرف ہندو پی سکتے ہیں کیونکہ مسلمان تو ان کے نزدیک اچھوڑ تھے ان کے برطن کو پی اگر اچھوڑ جائے تو کہتے ہیں اب یہ ناپاک ہو گیا ہے تو اس وقت سرسید عمر خان نے فیصلہ کر لیا اور اس بات کو سمجھ لیا کہ مسلمان اور ہندو مل جل کر اب زندگی بسر نہیں کر سکتے اس لئے انہوں نے مسلمانوں کی خاص طور پر تعلیم کے لئے اپنے تمام طبانائیوں وقف کی اور ایسی وقف کی کہ آج کا برزغیر کا ہر تعلیم یافتہ مسلمان ان کا احسان مند ہے ان کی شکر بزارے کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے ان کے ساتھ اختلاف کرنے والوں نے اختلاف بھی کیا لیکن پھر بعد میں انہیں مخالفین نے کہا کہ ہماری باتیں ہی باتیں تھی سید کام کرتا تھا ہم نے صرف باتیں کی ہیں کہ ہماری قوم تباہ ہو رہی ہے ہمیں انگریزی نظام سے اور انگریزوں کی حکومت سے جان شڑانے چاہئے ہمیں ازادی کی سانس لینے چاہئے لیکن سرسید عمر خان نے عملی طور پر کام کیا اور ہر قسم کی تکلیف پرداش کی انہوں نے بکسٹار لگائے کتابوں کی اسٹیج پر آکر گانے گائے چندے مانگے گلی گلی ڈھومیں شہر شہر ڈھومیں اور آنے جانے کا خرچہ اپنی جیئر سے کرتے تھے حاصل ہونے والی جو جونیشن تھی جو امداد تھی جو اتیاد تھی وہ کالیج کے فنڈ میں جمع ہوتے تھے اور کالیج کے فنڈ صرف کالیج کو چڑھانے کے لیے نہیں تھا کالیج کا فنڈ مسلمانوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ وظیفے بھی دیتا تھا وہ بچے وہ تعلیم جو اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتے تھے یا جو کمائی کرتے تھے جو محنت مزدوری کر کے گھر کو چلاتے تھے ان کے لیے ایک سرسید احمد خان نے وظیفہ مقرر کیا کہ بھائی آپ آؤ یہاں پر تعلیم حاصل کرو آپ کے گھر کے خرچے کے لیے میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں لیکن خدا کیلئے تعلیم حاصل کرو مسلمانوں کو سرسید احمد خان نے اس طرح تعلیم کی طرف براہ کرنے کی کوشش کی اور وظیفہ بھی اس طرح دیا جاتا تھا کہ دو گہرے دوستوں میں سے اگر ایک صاحب حصیت ہے اور دوسرا محتاج ہے تو اس شخص کو اس طلب علم کو جس کو وظیفہ ملتا ہے دوسرے ساتھی کو پتہ نہیں لکھنے دیا جاتا تھا کہ کہیں اس کے نظروں میں اس کا مقام نہ گر جائے انہوں نے اندازہ لگایا کہ کسی بھی قوم کی اصلاح اور ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں جیسا کہ وہ ایٹین سکسٹی نائن سیونٹی میں اٹھارہ سو انہتر اور ستر میں یورپ گئے تھے جب ایک انگریز گستاف ویلیم میور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شام کی خلاف ایک کتاب لکھی گستاخانہ انداز میں تو سرسید ہے نفسان اپنے بیٹے کو لے کر یورپ چلے گئے وہاں کی لیگریریوں سے انہی کے سکالرز انہی کے تاریخدانوں کی کتابوں کے حوالہ جاتا کٹھے گئے اور بتا دیا کہ میرا نبی عظیم ہے وہ ایسی ہستی نہیں ہے جن پر ایسے بستاخانہ انزامات لگا جائیں تو وہی پر انہوں نے مختلف چیزوں کا مطالع کرتے کرتے یہ بھی نوٹ کیا کہ صحافت ایک بہت ہی پاورفل انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے قوم کی اصلاح کی جاتی ہے خاص طور پر ایڈیسن اور ٹیٹلر کی تحضیروں کو انہوں نے دیکھا کہ لوگ بہت متاثر ہو رہی ہیں اس لئے سرسید احمد خان نے یہاں پر آکر ایک رسالہ تحضیب الاخلاق تحضیب الاخلاق جارے کیا جس میں مختلف مضامین لکھ کر قوم کو اصلاح کی طرف رہائے کیا بری رسمات، فضل خرچیاں ان تمام باتوں سے نجات دلانے کے لئے انہوں نے تحضیب الاخلاق کیا